آر آر میڈیا ٹونٹی فور ایٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے شہر بیدر میں سی ای او وقبوٹ کرنا ڈکا پرویس خان کی وزٹ پر منصور خادری نے ان سے ملاخات کی اور ملاخات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقب کی پراپٹی جو کھلی ہے اس کے آتراف بانڈری بنائے کمپونڈ بنائے جسے الیگل خفزوں سے بچایا جا سکے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سید سادات کی جو درگاں بیدر شریف میں واقع ہے جو پانچ سو سال پرانی ہے وہاں کے سندل کے لیے سی ای او وقبوٹ جب بیدر جلہ انتظامیہ کو ایک لیٹر دیتے ہیں کہ سندل کے لیے متولیوں کو سیکیورٹی دے لیکن اس کی بجائے ون فورٹی فور لگا کر پولیس چھونی میں تبدیل کیا جاتا ہے لیکن اس بار سی ای او نے منصور خادری جی کی بات کو آشواسن دیا ہے کہ اس بار پوری انکوری ہوگی اور جلہ انتظامیہ سے بات کر کے سندل بھی کیا جائے گا آج یہاں گیسٹ ہاؤس بیدر پر چیف ایگزیکٹیو آفیسر سٹیٹ ورک بورڈ یہاں پر ایک عوامی شکایت وصول کرنے کی ایک میٹنگ لے رہے تھے اس میں ہم نے بیدر کی پرائیم پراپرٹیز کا یہاں پر تذکرہ کیا خاص طور سے پرائیم پراپرٹیز میں درگاہ حضرت سید السادات رحمت اللہ علیہ کی بلانگز جو پراپرٹی ہے جس کی خیمت بیس پچیس کروڑ رکیٹ پر ایک کر ہو سکتی ہے اس پراپرٹی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو انکوروچمنٹ ہے اس کے بارے میں وقبورڈ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے انور مانپڑے نے بیدر جلے کے بارے میں ایک بہترین ریپورٹ تیار کی تھی لیکن اس ریپورٹ میں اس درگاہ کی بلانگز پراپرٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس کا کیس چل رہا ہے کوٹ میں لہذا میں نے اس کو چھوڑ جیا ہے اب وہ کیس بھی ختم ہو چکا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو ایکوائر کر لیا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس خطر پرائم پراپرٹی کے جو انیشیئٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو بنیادی جو ہے نا ان کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہوئی کیسا کس طرح جو ہے نا کاغذات میں پھیر بدل ہو گیا اس کے کون کون ذمہ دار ہیں وہ جو ہے نا ایڈیونٹی فائی نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں ہمارا سوال یہ تھا چیف ایگزگیٹیو آفیسر صاحب سے کہ آپ سب سے پہلے اس پراپرٹی اس درگاہ کے بلانکس میں جتنی پراپرٹی اکارڈنگ ٹوی دا وقف ریکارڈ ہے وہ پراپرٹی کہاں ہے اس کا سروے کرائیے اور جتنے انکروچرز ہیں ان کو فوری نوٹس جاری کیجئے جیسے کہ چیف منسٹر بمائی نے یہ اعلان کیا کہ وقف کی ایک ایک اینچ زمین خدا کی ہے اور اس کو واپس حاصل کر لیا جائے گا تو میں چیف منسٹر صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا چیئرمن ہے ان کو اور تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب کا سہیوک کریں اور وہ تمام پراپرٹی جو انکروچڈ ہیں ان کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں on the first step میں چاہوں گا کہ جتنی پراپرٹی کھلی ہیں ابھی جو انکروچمنٹ نہیں ہوا ان لوگ اس کو بچانے کی بھی کوشش کریں بلکہ اس کو کمپونڈ وغیرہ بنا لیں بہت سی باتیں کی گئیں چونکہ وہاں درگاہ حضرت سید السادات جو ایک زمانے سے پانسو سال سے درگاہ ہے اور وہاں پر متولیان اور اخیدت مندان ہر سال اس کا عورس اور صندل کرتے ہیں جب چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جانب سے یہ لیٹر دیا جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو کہ متولیان کو صندل کرنے کیلئے ایڈوکیٹ پراپرٹی جو ہے نا سیکورٹی پروائیڈ کی جائے تو بجائے سیکورٹی پروائیڈ کرنے کے ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے وہاں پر ون فورٹی فور نافذ کر دیا جاتا ہے اور ایک پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جس درگاہ پر ویزٹ کرنا ویزٹرز کے لیے اور تمام اخیدت مندوں کے لیے سال کے 365 دن کھلا رہتا ہے لیکن صرف صندل کے دن وہاں پر جو ہے نا پولیس لگا جی جاتی ہے اور جو ہے نا متولیان کو وہاں صندل کرنے سے روک دیا جاتا ہے اس بارے میں بھی سی او سے بات کی گئی ہے انہوں نے اس بات کا تیخن دیا ہے کہ وہ اس کا میں انکوئری کر کر یقیناً جو ہے نا میں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لوں گا تو اس پراپرٹی کے اس صندل کے لیے وہاں پر جو روکا جا رہا ہے وہ بھی بالکل ہی غلط ہے جو سالوں سالوں سے اس پانچ سو سال سے جہاں پر سندل ہوتا رہا ہے وہ اس کا ریکارڈ پوچھ رہے ہیں کہ سندل کہاں ہوا ہے وفورٹ جبکہ جو ہے نا اس بات کا پرمان دے رہا ہے چیف ایکسکیوٹر افیسر اس کا لیٹر رائٹنگ میں دے رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو اور جو ہے نا اوخاف کا منسٹر جب اس بارے میں جو ہے نا لیٹر دیتا ہے تو ان ساری باتوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا سیکیروٹی کا معامل آئے امن و امان کا معامل آئے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں بیدر میں کبھی کبھی آج تک امن و امان یہاں پر خراب نہیں ہوا ہے اور جو لوگ سندل کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی ہتیاد یا کوئی اور چیز لے کر نہیں جاتے بلکہ نیہتے جاتے ہیں صرف جو ہے نا اوضو گل لے کر نارے لے کر پھور لے کر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو وہاں پر جانے سے جو ہے نا رکنا یہ انتہائی نائنسا بھی ہے اس بارے میں بھی سی او سے ہم نے بات کی انشاءاللہ اور بہت سی پراپرٹیز کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن ہوا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سی او صاحب ہیں یہ بہت حرکیاتی آدمی نظر آتے ہیں پہلی ملاقات تھی اس کے ایک ملاقات میں اچھی طرح جان لینا ممکن نہیں ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا اس بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے السلام علیکم رحمت اللہ